موسیقی اسلام علیکم خوش آمدید صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو پروگرام کا نام ہے گوڈ موننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاصر ناظرین پروگرام گوڈ موننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات و مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور عوامی معاملات پروگرام میں اس سے بحث آتے ہیں اور اس سے پہلے پروگرام میں اس چیز کو تذکرہ کر چکا ہوں کہ جب بھی ملک پاکستان میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے عوام کی جو مشکلات ہیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ جو بجٹ کی ایکسرسائز کی جاتی ہے پہلے تو ایک زمانہ ایسا تھا یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ سال میں ایک دفعہ بجٹ پیش کیا جاتا تھا بلکہ کئی اب تو ایک دہائی سے زیادہ یہ ہو چکا ہے کہ ایک دفعہ سال میں بجٹ پیش کیا جاتا تھا اور لوگ بہت زیادہ ہمیشہ اس سے خوف زیادہ رہا کرتے تھے آج بھی ہے اب تو صورتحال اس سے بہت زیادہ بھیانک ہو چکی ہے تاہم یہ کہ جب بھی بجٹ کی بات ہوتی تھی تو لوگوں کے ذہنوں میں فوراں سے ایک چیز آتی تھی کہ ہر چیز اب ان کی دس طرح سے آہسہ آہسہ دور ہوتی چلی جائے گی مزید ٹیکسس کا بوجھ ان کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا ہر گزارتے سال کے ساتھ کوئی بھی حکومت آتی رہی جاتی رہی کوئی تبدیلیوں کی بات کرتا رہا کوئی نئے پاکستان کیوں نہ جانے کیا کچھ عوام کو نہیں بتایا گیا تو ہم صورتحال جنگ کی تون رہی اور عوام کا جو میارے زندگی ہے وہ گرتا 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 اس نیج تک آگیا ہے کہ اب جیسے ہم کبھی مثال دیا کرتے تھے دو وقت کی روٹی تو دو وقت کی روٹی اب کم ہو کر صرف ایک وقت کی روٹی میں تبدیل ہو گئی ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے ابھی میں دیکھ رہا تھا کوئی دیر پہلے بھی ہم خبروں میں بھی اس چیز کو دکھا رہے تھے کہ مہنگائی کی جو شراحہ اس میں کمی ہے واقع ہوئی ہے جس کے اوپر بڑا واہ واہ ہو رہی ہے حکومت بڑا کریڈ لے رہی ہے بہت بڑا کام ہے بہت بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے اثر انجام دیا ہے بڑی حیران کن بات ہے اچھا اس طرح کے بیانات تو اس لیے دیے جاتے ہیں کیونکہ ہماری جو بہت بڑی تعداد ہے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی وہ ان تمام چیزوں سے لا علم ہے کہ کیا طریقہ کار ہے نمبرز میں خاص طور پر یہ جو آداد و شمار دکھائے جاتے ہیں اس میں کس طرح ہیر پھیر کیا جاتا ہے اس میں کس طرح ان کو گھما کر پیش کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ لوگ کیونکہ ان معاملات کو نہیں سمجھتے تو ان کو بے وقوف بنانا چاہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو بہرحال اس میں ایک بڑی رکاوٹ ابھی بھی ایک تو میڈیا ہے دوسرا سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا کی اوپر چند ایک پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم بھی مشامل ہیں اس گناہ میں جو لوگوں کو ہمیشہ آگاہ کرتے ہیں بتاتے رہتے ہیں کہ اصل میں حقیقت کیا ہے اور سکرت حال کیا ہے تو یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی چلتا رہا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے جو توقعات ہیں ہر سال ہی اس کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس دفعہ بھی ایسے ہی کچھ سکرت حال کا ہمیں سامنے رہے گا اور مزید توقعات ہیں ہر چیز جو پہلے ہی ایک عام آدمی کی پونچ سے بہت دور ہو چکی ہے اور مزید دور ہو جائے گی مزید ٹیکسس کا بوجھ ڈالا جائے گا پہلے سے اس کے لئے ذہن سازی کر رہے ہیں ویسے تو اس کی ضرورت نہیں ہے رات و رات فیصلے جیسے ہوتے آئے ہیں اس دفعہ بھی ہوں گے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں نے اس کے اوپر نہ کوئی احتجاج کرنا ہے نہ کوئی سوال کرنا ہے نہ کوئی اس کے اوپر بات ہوگی تو بہرحال یہ سلسلہ اس دفعہ بھی جاری ہوئے گا تو کوشش کریں گے ان معاملات پر مزید مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے باقی بات جو ہے ان سے کی جائے گی ڈاکٹر محمد عاصف شمیم پروفیسر ہیں ایک اکانومسٹ بھی ہیں نیجی تعلیم ادارہ اقلعہ انیورسٹی اس سے آپ کی وابستگی ہیں مزید مہمان صبح کے وقت یہاں تشریف فرمائیں ان کو خوش آمدے کیا تھا ہوں بہت شکریہ بڑی نوازی پروگرام میں وقت دینے کے لیے ان کے ہمراہ تشریف فرمائیں محمد اخترارائن صاحب جو کے صدر ہیں سندھ آل پاکستان پرائیوٹ اسکول فیڈریشن یہی سوال کیا جائے گا یہ روایتی سوال ہے بجڈ کے حوالے سے کیا توقعات ہیں خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگوگی پہلے ڈاکٹر شاپ کی طرف آوں گا ڈاکٹر شاپ یہ فرمائیے زیادہ تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے بڑی لمبی تمہید میں نے باندھی ہے مہگائی کے حوالے سے نمبر دکھائے جا رہا تھے میں بڑا حیران تھا اب تو میں خیر اس کے پیچھے جانا چھوڑ دیا ہے میں نے آداد و شمار میں نے اپنی ساری جو اکنومکس کی کتابیں وہ بھی جلا دی کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے جس قسم کی اکانومی ہے اور اکنومکس سمجھائی اپڑائی جاتی ہے تو اس سے جو کچھ ہم نے پڑھائے وہ کتابیں جلا دینا بہتر ہے تو یہ ذرا فرمائیے گا مہنگائی کی شرعہ میں کمی ہو گئی ہے اور بڑا حیث کے پر مبارک باتیں ہو رہی ہیں ہیڈ لائن خبریں چلائی داری فرمائیے گا صاحب بہت شکریہ آپ کا دیکھیں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں ناکس صاحب بنیادی طور پہ عام آدمی کی جب ہم بات کرتے ہیں عام آدمی یہ فگرز میں نہیں جاتا انفلیشن اور اور یہ ہو گیا آم آدمی یہ کہتا ہے کہ جب وہ مارکٹ میں جاتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ کیا خرید سکتا ہے کیا نہیں خرید سکتا اور اس کی ضروریاتی زندگی جو ہے وہ ضرر بن کر تو نہیں رہ جاتی ہے تکلیف بن کر تو نہیں رہ جاتی ہے اور آج بھی اگر گورنمنٹ یہ دعوے کرتی ہے کہ 38% سے کم کر کے 25% پہ لے کر آگیا 25% سے پھر 17% پہ لے کر آگیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے جو شخص ایک روٹی کھاتا تو کم از کم اب دو روٹی کھانا چاہیے لیکن دیکھنے میں آیا ہے جو پہلے جو شخص دو روٹی کھاتا تھا اب ایک روٹی کھا رہا ہے اس کا مطلب یہ جو فیگرز نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ٹوٹل منپلیشن ہے اور یہ صرف اور صرف جو نے نمبر گین کی جنگ چل رہی ہے اس ملک کے اندار بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے اور یہ حکمرانوں کو چاہیے تھوڑا سا شعور لے تھوڑا عقل سے کام لے دیکھیں اصل مسئلہ پتا ہے کیا یاسے صاحب مقاصد کیا ہیں دیکھیں ملک کے مقاصد کیا ہیں اور یہ جو حکمران ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اگر ان دونوں مقاصد ایک پیچ پر آ جائیں ملک کی جو ضرورت ہے وہ گروت ہے سسٹینیبیلٹی ہے اور جو حکمران آتے ہیں وہ سلف سسٹینیبیلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ایکچولی دے ایکچولی یہ پاکستان کو جو ہے نا کیسینو ایکانومی سمجھتے ہیں یہ آتے ہیں اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اور چھبیس کروڑ تقریباً اتنی آبادی ہے چھتیس کروڑ عوام کے خواہشات کو کچل دیتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کر کے چلے جاتے ہیں حالانکہ یہ جو اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ یاسر صاحب یہ دور دیکھے دنیا میں تقریباً مور دن سکسٹی کنٹی دنیا میں الیکشن سیزن ہے دوسری بات آجتی ہے کہ دنیا میں ایک آئینڈ آف وار سٹارٹ ہو چکا ہے اگر آپ تھوڑا سا میں بیگرانڈ دوں تاکہ اس سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی یہ مہنگائی کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے وار چل رہے ہیں پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان میں جو ایسکیلیشن چل رہی ہے اور یہ بڑھنے کے بعد جو ہوگا وہ بھی اس کے اوپر بھی بات کرنے والا اگر یہ ایسکیلیشن بڑھ جاتی ہے پھر آئیل پرائشز مزید اوپر جائیں گے تو پھر کیا صورتحال ہوگی پھر حکومت کون سے دعوے کریں گے میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں اسی طرح سے جناب امریکہ اور رشیہ کے درمیان میں جو کولڈ وار ہے ایک صورتحال بہت عجیب و غریب صورتحال سمجھ میں سامنے نظر آ رہی ہے اس کے بعد آپ پاکستان پاکستان کا جو جیگرافیکل لوکیشن ہے پاکستان کی جو ڈیموگرافی ہے پاکستان اس ڈیموگرافی کو اس کی امپورٹنس کو کیپٹلائز نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ ایران افغانستان چائنا بنگلہ دیش ہم لیکن آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم وی آر سنسیر ویڈ دی کنٹری ان وی آر ڈی پیپل تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا ہے دیکھیں چیزیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز ہمارے یہیں کیا ہوتی ہیں صرف وادی کیے جاتے ہیں اور تین سو یونٹ بجلی فری کر دیں گے چار سو یونٹ بجلی فری کر دیں گے امیدی دکھائی جاتی ہیں ووٹ لیا جاتا ہے اپنے مقاصد حاصل کی جاتی ہیں پھر جناب اپنا ٹینئور پورا کہتا ہے سارے اوبجیکٹیف جو ہوتے نا ہمارے جو ملک میں پاکستان میں سب اس میں شامل ہیں وہ صرف وصف شورٹرن اوبجیکٹیف کیلئے آتے ہیں آپ مجھے بتا دیں پچھلے پچیس سال میں کوئی ایک پچیس سال میں بتا دیجئے کہ انویسمنٹ کے حوالے سے اگریکلچر پالیسی یا انڈسٹریل پالیسی پاکستان نے بنی ہے پچیس سالوں میں نہیں بنی ہے مسئلہ پتا ہے کیا ہوتا ہے میں ایک حیران ہو رہا ہوں میں پچھلے جنہوں میں کچھ فگرز دیکھ رہا تھا تو ہماری جی ڈی پی کانٹریبیوشن میں اس میں سب سے زیادہ کانٹریبیوشن سرویس سیکٹر کی ہے جو ہمارے میجر سیکٹرز ہیں اگریکلچر اور انڈسٹر سیکٹر ان کی کانٹریبیوشن دیکھیں تو نیچے گئی ہے اور آپ کو بتا دوں جب ہم بات کرتے ہیں ریال گروت کی جو بیس فور دی ڈیولپمنٹ اس میں ہمیں ریال گروت آنی چاہیے اگریکلچر سیکٹر میں جس کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا ہے اب بات یہ آتی ہے جب آپ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں یا اگریکلچر کی بات کرتے ہیں اور میکنائز فارمنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے سائٹ میں نظر آتی ہے ہمارے پاس ایڈیوکیشن ابھی آپ بات بھی کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا علمیہ رہا ہے کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد آپ صوبائی حکومتوں کو کچھ ذمہ داریاں دے دیں میرا مقصد چاہے صوبائی ہو یا فیڈرل ہو ہمارے پاکستان حکومت پاکستان کی بات صوبائی کیا حکومت پاکستان میں نہیں آتے تو جب ہم اسے بات کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ سب سے کم جو امنی کے الوکیشنز آف دی بجٹ ہوتی ہے دیڈیز آن دی ایڈیوکیشن ان ہیلتھ ہیلتھ این ایڈیوکیشن کو اس طرح ہم نے اگنور کر دیا ہے بھائی جب تک ہیلتھ ایڈیوکیشن پہ آپ پیسہ نہیں لگائیں گے ریسرچ انویشن پہ پیسہ نہیں لگائیں گے اس کا ٹریکلڈ آن ایفیکٹ اور اسپلوبر ایفیکٹ کیسے ہوگا مجھے بتا دیجئے ایک چیز کی اور نشاندہی کرنے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا دیکھنے والوں کو پتا چل جائے جن سے یہ پیسے پکڑتے ہیں میں ذرا عوامی زبان میں ذرا یہ سمجھا ہوں جن سے پیسے پکڑتے ہیں آئی ایم ایف سے وہ ان کو یہ بھی بتاتے ہیں یہ آپ کو اکثر بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں کی قیمت بڑھ گئی آئی ایم ایف نے کنڈیشن لگائی تھی انہوں نے کنڈیشن اور بھی لگائی ہوتی ہے کہ یہ جو پیسہ لے کر جا رہے ہو نا یہ صحت اور تعلیم کے اوپر خرچ کرنا ہے جی ڈی بی کا دو پرسنٹ حصہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کو نہیں بتائیں گے ایک چھوٹی آئی ایم ایف کی بات کی آپ نے ایک چھوٹی سی بات آر بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں آگے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی ہم جو ہم آسکنگ فور دی ٹونٹی فورت آئی ایم ایف پیکجز دیٹیز ایراؤنڈ سکس تو ایٹھ بلین ڈالر اب مسئلہ یہ کہ حکومتیں آتی ہیں کہتی ہیں کہ جسٹ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا یہ میرا آخری پروگرام ہوگا پیشلے جنہوں ایک ایکس فائنانس منسٹر نام بھی لے لے تھا مفتا اسماعیل صاحب کے ساتھ میں تھا تو ان سے میری بات ہو رہی تھی تو انہیں نے کہا ہماری مجبوری ہے میں نے کہا یہ کونسی مجبوری ہے کہ آپ فور دی سیک اف ٹو بلین ڈالر فور دی سیک اف ٹری بلین ڈالر اس ملک کو ایک ایک سو ارب ڈالر کا نقصان پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد سے ہم چوبیسے پروگرام میں آگئے ہیں آگئے ہیں مطلب ہے کہ صرف اور صرف جو ہے سکس پوائنٹ فائی بلین ڈالر جو ہمارا بائیسما پروگرام تھا اس کے اگینسٹ وہ ملا بھی نہیں جو کہ حکومتیں چینج ہو گئیں جب آپ کو نئی گورمنٹ آتی ہے دیکھیں دوبارہ میں آپ سے کہا ملکی مفاد اپنے مفاد دو بہت ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہیں تو جب نئی گورمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پیسے زیادہ چاہیے تقریباً چار یا ساڑھے چار ارب ڈالر میرا تھا اور اس کے اگینس جو آئی ایم ایف نے ہمیں اسٹریکچرل ریفارم کرنے بولا تھا اس کے بہت سارے ریفارم کیا ہم نے لیکن دو پٹیکولرلی جب ہم نے کرنسی ڈیویلوشن کی بات کی اور یہ کیا کہتے ہیں انٹرس ریٹ کے حوالے سے پالیسی ریٹ کے حوالے سے بات کی پالیسی ریٹ نویمبر دو ہزار اکیس میں نویمبر دو ہزار اکیس میں پالیسی ریٹ ایٹ پوائنٹ سیون فائی پرسن تھا اور آج پالیسی ریٹ بائیس پرسن ہے اس کے مد میں پاکستان کو اور یہ ایکچینج ریٹ کے مد میں پاکستان کو تقریباً ایک سو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے بلکو ٹھیک ہے اچھا میں یہ ڈاکٹر شاہب آپ کو روکوں گا جیسا بھی ڈاکٹر شاہب نے نشان دائی یہ جو شرح سوچ جس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں شاید بہت سارے لوگ اس سے واقعی اتنا ہوئے اس کا یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے کہ جو آٹھ فیصد سے بڑا کر چاہے ہو بائیس فیصد تک لے جایا گیا اور یہ جو ہے وہ نقصان کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے اب یہ کیا معاملہ ہے یہ ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے پر بات کرتا ہوں اختر بھائی کی طرف آتا ہوں ان کو شاملے گفتگو کریں اختر بھائی فرمائیے کبھی جیسے گفتگو ہو رہی تھی ایک چیز کی نشان دائی تعلیم کے حوالے سے کی گئی تعلیم سے آپ کا کیونکہ براہ راست تعلق بھی ہے اور آپ دیکھتے بھی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرامز میں چاہے لیجئے اس حوالے سے بات بھی کرتے آئے ہیں کہ ہماری ترجیحات میں نظر نہیں آتا میں مثال دیکھے سمجھاتا ہوں بھی ڈاکٹر شاہب نے ایک چیز کی نشان دائی کی کہ اٹھارمی آئینی ترمیم کے بعد جو یہ صوبائی موضوع بن گیا سبجیکٹ ہو گیا پروینچل لیکن ہوا یہ کہ ہمارے پاس ابھی تک اس چیز کا تعیون صحیح طنا سے نہیں ہو سکا میں ایک دفعہ پروگرام کر رہا تھا یہ ڈرگ ریگلیٹری آثورٹی کے حوالے سے دوائیوں کا ہمارے ہیں تو جالی دوائیاں بھی الحمدللہ چل رہی ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ جو اس کا شکار ہوئے وہ آپ یقین کریں وہ بحث اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی کہ یہ ڈی آر ایک اس کے انڈر آتی ہے فیڈرل جو گارمنٹ ہے اس کے انڈر آتی ہے یا پروینچل گارمنٹ کے وہ معاملہ ہی ریزولڈ نہیں ہو سکا اس سے آگے کی بات آپ نے تعلیم کی ہوا ہے ابھی بھی یہی کنفیجن ہے کہ کیا یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے یا آٹھویں ترمیم کے مطابق یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے پھر وہاں پر یہ پرابلم آ جاتا ہے الوکیشنز کا فنڈز کا اب بجٹ کی آمد آمد ہے ابھی بھی دیکھیں کہ تعلیمی امرجنسی نافذ کی تعلیمی امرجنسی پر تو آل پاکستان پرائیسکورٹ فیڈریشن ہمیشہ سے ڈیمانڈ کرتی رہی اسپیشلی کوویٹ کے بعد کہ اس وقت ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں تعلیمی امرجنسی نافذ کرنی چاہیے اس میں بہت سی چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو گورنمنٹ کا ایک قانون امرجنسی کا آرٹیکل دو سو بتیسے لے کے سنتیس تک جو ہے اس کو ایڈرس کرتا ہے اس میں وہ امرجنسی کبھی تعلیمی نافذ ہوئی نہیں مگر خیر اس کو تھوڑی سی امرجنسی اور قراردادوں سے کرنی چاہیے پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس طرح کی بات کی تھی ابھی بھی کی ہے اب لگتہ غالباً یہی ہے کہ جو جی ڈی پی کے پرسنٹیج یا بجٹ کا جو پرسنٹیج ہے وہ اس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم اگلے چار سال پر جو ہے چار پانٹ پرسنٹہ پہنچیں گے اب ایچلی کیا یہ بجٹ الوکیشن اگر آپ کر بھی دیتے ہیں تو کیا یہ خرچ ہوگی کوئی آپ کے پاس پلان ہے جس ملک میں ایک پرمنٹ تھنگ ٹینک نہیں ہے وہ ملک کیا کرے گا جو منسٹر آ جاتا وہ خود ہمسیل فی تھنگ ٹینک ہوتا ہے بہت بڑے ایکسپرٹس ہیں اور اس کے بعد ان کے پاس منسٹریاں بدلتی رہی اور آئیڈیاز ہی بدلتے رہے اور کام کچھ نہیں ہوا اور ابھی بھی یہی سٹوری لگ رہی ہے چار سال کا پروگرام ہے بات یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کیا کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ یتنی بنا کر رکھا ہے کیونکہ آرٹیکل پچیس اے کے مطابق ذمہ داری تو آپ کی تھی آپ نہ آٹھویں ترویم ایڈرس کر سک رہے ہیں آپ اس سے پہلے کچھ کر سک رہے ہیں تو آپ کا آپ کو چاہیے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آن بوٹ لیں جب پرائیویٹ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے منس کر دیں پرائیویٹ سکولز انسٹیٹیشن سارے این کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی منس کر دیں تو آپ کے پاس بچا کیا تو آپ تو پھر وہی پتھر کی زندگی میں چلے گیا آپ تو پھر وہ کیا مثال دیں کچھ بھی نہیں ہے پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا اب جو پرائیویٹ سیکٹر کنٹیبیوٹ کر رہا ہے اس کو اپریشیشن کی ضرورت ہے اس کو رسپیکٹ کی ضرورت ہے ٹیکسز کا کوئی ہالیڈے دینا چاہیے چار سال کے امرزنسی میں ٹیکس فری انویسٹمنٹ کے اوپر جیسے کنسکشن انڈسٹی کو پچھلی دفعہ پچھلی گورنمنٹ نے دیتی آپ وہ دینی ہوگی آپ بات دعویٰ کرتے ہیں ہم دھائی دو کروڑ سا باسٹھ لاک بچوں کو جو آؤٹ آف سکول ہیں دو کروڑ باسٹھ لاک ان کو واپس لے کر آئیں گے اور صرف آخری چار سال کے بعد جو ہے نوے لاک بچہ باہر رہے گا ہاو ایٹ اس پوسیبل یہ کوئی پلان ہے آپ کے پاس صرف باتیں ہیں صرف ریبن کارٹنے ہیں عوام کو صرف جس طرح کہ آپ نے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے اب الیکشن کے بعد کے وعدے ہیں خدارہ ایسے کیوں بیوکو بنا رہے ہیں آپ خدارہ آپ ہمیں ہمیں کر سکتی ہے گورنمنٹ سے زیادہ کوئی پاورفل نہیں ہے گورنمنٹ چاہے تو وہ کر سکتی ہے اب یقین کریں پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے اس کے اندر آؤٹ آف سکول ایک کروڑ گیارہ لاکھ ہے سندھ میں چھتر لاکھ بچہ آؤٹ آف سکول ہے کے پی کے اندر چھتیس آر آؤٹ آف سکول ہے اور بلوچستان کے اکتیس لاکھ آؤٹ آف سکول ہے سو مجھ سو کیپیٹل ٹیریڈی کے اندر اسی ہزار بچہ آؤٹ آف سکول ہے کیپیٹل ٹیریڈی کے اندر بات یہ ہے کہ آپ کچھ کریں نا کیسے چار سال کے بعد نوے ہزار نوے لاکھ بچہ صرف بچ جائے گا آپ سب کو سکول لے آئیں گے کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو نہ صرف آپ کو ایڈوکیشن دینی ہے بلکہ آپ کو اس کو ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ دینی ہے دنیا ٹیکنولوجی پہ چلی گئی پڑوسی ملکی صرف جو ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہماری بجٹ کو ٹکر دے رہی ہے بات یہ ہے کہ پوری بجٹ کو ٹکر دے رہی ہے آپ نے کیا 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 غریب کا بچہ ذہن نہیں رکھتا کیا پاورٹی لائن سے جینے والے فورٹی پرسن جو یونیسیف کی فگر ہے کہ وہ یونیسیف کہتا ہے کہ جی چوبیس کروڑ کا ملک ہے اس چوبیس کروڑ کا جو ہے وہ فورٹی پرسن جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے اور وہ پاورٹی لائن سے فورٹی پرسن مینز کہ دس کروڑ اب دس کروڑ یہ اضافہ ہوا ہے اور اس دس کروڑ کا ہم کریں گے کیا جب ان کو ہم صرف میکٹرک انٹر کر بھی لیں جو آؤٹ آف سکول نہیں ہیں جو آؤٹ آف سکول نہیں ہیں سکول جا رہے ہیں برائے نام اور وہ ایک سیٹیفکیٹ میکٹرک کا لے لیں گے میڈل پاس ہوں گے یا پرائمری چلو ہم میکٹرک کی بات کرنے کیا میکٹرک کے اندر ٹیکنیکل وکیشنل ٹریننگ ہے لاؤ میں ایک زمانے میں ہوا کرتی مگر اس میں عمل نہیں تھا ہر بچے کو ہنرمند بچہ بنائیے یہ تو ایک آرڈنری ہنر ہے میں آئی ٹی کی فیلال بات ہی نہیں کرتا ہوں لیول تھری یہ ہے کہ ایچ چائلڈ شوڈ لرن در ٹیکنولوجی جب اے آئی آگئی ہے اب آپ اس کا کہاں جائیں گے موہ موڑیں گے آپ اے آئی کو کہیں نہیں ہم اس کے بغیر جی لیں گے آپ جی کے دکھائیں آپ نہیں جی سکتے جو پڑوسی ملک کے ایکزیمپل ہے آپ بنگلہ دیش کہیں سے بھی چلے جائیں آپ کو ایکزیمپلز ملیں گی کون سا موڈل ہے کسی اور کا موڈل اٹھا لیجئے خدارہ کسی اور کا موڈل اٹھا لیجئے ہم بیٹھ کے ہم تجاویز دیتے رہتے ہیں آپ کے پروگرامیں میں کئی سالوں سے ہم لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ امرزنسی نافذ ہو ابھی قوانین میں ابحام ہے یہ یقین کیجئے جو یہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھا اعلان کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں میں ایم کیوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کے منسٹر نے یہ بات انیشیئٹ کیے یہ اچھی بات ہے مگر کیا سوال تو یہ ہے عوامی حلقوں میں تو بات چل رہی ہے کہ بھئی یہ بھی نعرے ہیں وہ تین سو یونٹ والے نعرے ہیں جو سارے یہ نعرے ہیں وہ عوام یہ کہہ رہی ہے میں ہم کو کہہ رہا ہوں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ امید کا دعوت تھامے رکھیں این ممکن ہے کہ وہ کہہ رہے جو دھائی سو کروڑ جو بچہ جو بھی ہے وہ ساٹھ جو ہے اس کو تو چھوڑیں جو دگری یافتہ یتیم ہے بچارے میں تو یتیم کا ہوں گا دن کا نوالی نوارس سرٹیفیکیٹ لے سکلز کا دور ہے سر سکلز کا دور ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں دس سال کا بچہ بھی اگر ایکسپرٹی رکھتا ہے سکل رکھتا ہے آئے ٹیسٹنگ میں بیٹھے اگر وہ الیجیبیل کالیفائی کر جاتا ہے کام کرے سرٹیفائی کریں گے ہم ان کو دنیا میں یہ چل رہا ہے کہاں ہیں کدھر ہیں بھائی آپ آج بچہ اگر سکول میں جاتا ہے پہلی کلاس میں دوہزار چوبیس ہے دوہزار چوتیس میں میٹرک کرے گا ایسی میٹرک جس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے صرف دو لکیریں لگانا لینگویج تھوڑی بہت ہی سیکھ جاتا ہے لکھنا بھائی سکلز کہاں ہیں کہاں اس کو ایکسپلور کیا کہ اللہ نے اس کو سائنس دان پیدا کیا ہے سائنس کے اندر بھی برانچز ہیں کیا فیزیکل سائنس میں ڈیلیور کر سکتا ہے میڈیکل سائنس میں کر سکتا ہے کیمیکل سائنس میں ڈیلیور کر سکتا ہے یا وہ صرف اردو کا بہت اچھا ہے رائٹر بن سکتا ہے ہمیں ہمارے پاس کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے ہمارے پاس پیرنٹنگ نہیں ہے پیرنٹس کو آگاہی دیں میں تو تجویز دیتا رہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر آپ ہیلتھ پہ چلو ایک کام کرتے ہیں جی آپ نے ہیلتھ ویسٹرز رکھے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے پولیو کے بھی ایک سسٹم ہے کیوں نہیں پولیو ڈراب کی ٹیموں کو جو بہت زبردست کام ہے اس کو آپ پابند کریں کہ خود پولیو ڈراب کی جو ڈیٹا ہے عداد و شمار کسی حلقے سے ریلیبل سورس سے پتا چلا کہ دھائی کروڑ بچہ پانچ سال کی کم عمر والا موجود ہے جس کو پولیو ڈراب پلائے جا رہے ہیں دھائی کروڑ سوری دھائی کروڑ بچہ پورے پاکستان میں اب اس دھائی کروڑ میں سے بھی اب انہی بچوں کو پولیو ڈراب کی ٹیم ایک کمپین چلائے جیسے کہ ابھی ہے ڈراب نہیں پلائیں گے ایک سال کی پیرنٹس کو ایک مہینے کی جیل ہوگی اور پچاس زار وغیرہ فائن بھی لگ سکتا آپ یہ ساتھ کر دیں کہ اگر آپ پانچ سال کے بعد بچے کو اسکول نہیں بھیجا بہت خوب آپ کو دس دن کی جیل ہوگی بات ہی ختم امرجنسی نافذی سے کہتے ہیں سر بات کام کرنا چاہے آپ کے پاہل پاور ہے مگر سمپل اس دیس کہ آپ خدا رہا ہمیں موقع دے ہم اسی بلڈنگ میں کچھ وہ کر کے دیکھیں اسی بلڈنگ میں آپ جو ہے اسی بلڈنگ میں آفٹرنون ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے اور ان خواندہ جو تعلیم بالغا ہوتی اس ٹائپ کی تعلیم کر کے ہم جو ہے فیسلنٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ سب سے میں بریک پہ جا رہا ہوں ڈراب شاہ بریک کے بعد بلکل اسی موضوع پہ گفتگو کی جائے گی چھوٹی سی بریک ہے بریک سے واپس آئیں گے آپ دیکھتا رہے گے ہمارا پروگرام پروگرام میں خوشاندیت کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی ڈراب شاہ فرمائیے گا تعلیم کے حوالے سے ویسو تو بڑی لمبی ڈسکشن ہماری ہے آئی شاہ نے جو کہا نیت بلکل میں کی کرتا ہوں کہ نیت ہوگا بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں اب آپ دیکھیں کہ ایڈوکیشن کی بات کی انہوں نے کہ دو کروڑ پیسا اٹھلاک بچے یعنی کہ ٹوٹل جو چائلڈ ہیں پاکستان میں اس کے فورٹی پرسنٹ بچے داریز دی آر آؤٹ آف اسکول ان کو بنیادی تعلیم اثر نہیں ہے پچھلے بجٹس میں حکومت نے ایچی سی کی جو بجٹ ہے اس میں ون ہنڈڈ بلین روپیز کٹ ڈاؤن کیا اب اس کی وجہ سے کیا ہوا جو انویسٹیز تھی وہ سیلس سیسٹین موڈ میں چلی گئیں جب سیلس سیسٹین موڈ میں چلی گئیں ہیں تو کانسٹ آف ایڈوکیشن بڑھ گئی ہے انرولمنٹ کے پرائسز بڑھ گئے ہیں جب انرولمنٹ کے پرائسز بڑھ گئے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انرولمنٹ ریٹ یعنی کہ جو بچوں کی تعلیم جو ریٹ آف ایڈوکیشن ہے وہ کم ہو گئے لوگ ان رول نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کو میں بتاؤں یہ جو دور ہے جیسا کہ آرائی صاحب نے بتایا ہے ٹکنالوجی کی دور ہے اس میں ہمیں جو ہے بنیادی تعلیم سے ہٹ کے ٹیکنیکل ایڈوکیشن دینا پڑے گا لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں مسئلہ پتہ کیا ہے بنیاد شروع ہوتا ہے دو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے دو پیرامیٹر میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں مسائل کیا ہے جس کی وجہ سے بے شمار مسائل جنم لے رہے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کنکلوجن یہی ہے کہ گووننس کا مسئلہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے پاکستان میں نیاتوں کا فقدان اچھی نیاتوں کا فقدان ہے سنکہ ہے ہای کیا دیکھیں دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں دو پیرامیٹر میں ڈیسز گانا چاہو گا ایک ہوئے کہ عوامی مسائل ہوتے ہیں ایک گورنمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں گورنمنٹ کے مسائل دو ہے جو بارہ میں نے ذکر کیا ہے گورنمنٹ کا ایک مسائل ہے بجٹ ڈیفیسٹ اور دوسرا انٹرنیشنل ٹریڈ ڈیفیسٹ یہ دونوں ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں عمامی مسائل میں اور جو ریویل ہوتے ہیں مہنگائی کی شکل میں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اور جو ڈیویل ہوتے ہیں انیمپلائیمنٹ کی شکل میں اب مسئلہ یہ کہ جب گورنمنٹ کے بجٹ ڈیفیسٹ اس نہیج پر پہنچ جائے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پیسے ہی نہیں ہوں گے گورنمنٹ کے پاس تو وہ انفرسٹریکچر میں یا تعلیم کے اوپر پیسہ کہاں سے لگائیں گے اب جب پیسے نہیں ہوتے ہیں تو وہ پھر کدھر جاتے آئی ایم ایف کے طرف رکھ کرتے ہیں اور یہ چوبیسے پروگرام میں ہم چلے گئے جب آئی ایم ایف کے طرف رکھ کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کہتا ہے بھائی ہمارے کچھ شرائط ہیں جس سے آپ اسٹریکچلل ریفارم کرتے ہیں آپ یہ کر لیں جب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ سٹریکچللل ریفارم کریں ٹیکسس کو بڑھا دیں ٹھیک ہے تو گیز پانی بجلی ہمارے مسئلہ پتا ہے کیا ہوتا ہے آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کہتا ہے ٹارگیٹڈ ریلیف دین پور کو لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ایک بہت اور بتا دو آئی ایم ایف کربی گورنمنٹ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ اپنے خرچے کو کم کر لو ہم اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نون ڈیولپنٹ ایکسپنڈیچر ہم نون ٹیکس آئی کرنٹ ایکسپنڈیچر کے علاوہ بات کر رہا ہمیں وہ تو دینا ہی دینا ہے جو ہم نے آئی بوروین کی ہوئی ہے تو اس کے اگیس تو ہمیں پیمنٹ کرنی کرنی اس کے علاوہ جو ہمارے کرنٹ ایکسپنڈیچر ہیں اس کو ہم کٹ ڈاؤن کرتے نہیں ہیں بیالیس بیالیس انڈسٹریز لے کے بیٹھے میں ان میں سے آپ دیکھیں کہ سیویل سرویس کی بات کر رہا ہوں میں ان میں سے تقریبا نیو کلیجی کہ بیس بائیس انڈسٹریز کو تو بند کر دینا چاہیے ٹھیک ہے گورنمنٹ کے خراجات دیکھیں کہ جناب وزراء کے آیاشیاں آپ آپ بتائیں انڈیا ہم سے دیکھیں ایکانومی کے لیے بات کر رہا ہم سے کہیں آگے ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے وزیراعظم کی گاڑیاں کیسی ہیں ان کے وزیراعظم کتنے پروٹوکول سے چلتے ہیں ہمارے دیکھیں ڈی سی جو آپ کا کسی کام کرنے یہ یوزلس پرسن پورے سسٹم کا اس کو بھی آپ نے ڈھائیڈے کروڑ کی گاڑی دی جب یہ گزرتے ہیں تو ٹرافک جیم ہو جاتا ہے آپ کو میں بتاؤں جب میں ٹرافک جیم دیکھتا ہوں آ رہا کہ چھوٹی سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا کسی وزیر کے وجہ سے ٹرافک جیم ہے اور گاڑی ہمیں لوگ بیٹھے میں ایک چلی پیٹرول نہیں چل رہا ہوتا ہے یہ صاحب ہمارے کرس کے پیسے چل رہے ہوتے ہیں ڈالر چل رہا ہوتا ہے میں بارہ بتایا یہ ڈالر چل رہا ہوتا ہے اب مسئلہ کیا تھا آئی ایم ایف کہتا ہے اب یہ 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 سٹریکچرل ریفارم کر لیں جب آئی ایم ایف کے سٹریکچرل ریفارم میں جاتے ہیں تو ان میں فنڈامنٹل چیز آتی ہے پھر ہم ڈسکاؤنڈٹ کو بڑھاتے ہیں جب ڈسکاؤنڈٹ کو بڑھاتے ہیں ایک کنزیومر کے اسپیکٹ سے ایک انویسٹر کے اسپیکٹ سے آپ دیکھئے سنیے گا ذرا میری بات غور سے کہ کس طرح سے اس ملک کو پیارے پاکستان کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے پیارے پاکستان کے بائیس چھبیس کروڑ عوام کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے ہو کیا رہا ہے دو طرح کے لوگ ہیں اب کنزیومر جو ہے اب کنزیومر یہ دیکھتا ہے کہ ڈسکاؤنڈٹ بائیس پرسنٹ پہ گیا ہوا ہے تو اب کیا کرتا ہے وہ اپنی کرنٹ کنزمشن کو کٹ ڈاؤن کرتا ہے اگر اس کو کوئی گاڑی لینی تھی یا کوئی چیز خرید نہیں تھی وہ کہتا ہے ایسا کرو کچھ عرصے کیلئے اس کو ترک کر دیتے ہیں اور اس پیسے کو اٹھا کے سیونگ میں لے کر چلا جاتا ہے سیونگ میں لے جانے لے جا کے وہ جو بائیس تیئیس چوبیس پرسنٹ جو اس کو مل رہا ہے اس کو انجوئی کرتا ہے انویسٹرز کیا کر رہے انویسٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ڈسکانڈ روڈ بائیس پرسنٹ پہ گیا ہے بائیس پرسنٹ کا مطلب ہے کہ ان کو جو کاؤسٹ او بوروینگ پچیس چھبیس پرسنٹ ہوگی اب وہ دیکھتے کہ پچیس چھبیس پرسنٹ پہ جب میں بوروینگ کروں گا تو میں آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ایک بزنس بتا دیجئے جس میں پچیس چھبیس پرسنٹ پروفیٹ کمائیں گے تو بریک ایون پہیں گے وہ کہتے ہیں کہ تو لاؤس ہے لاؤس ہے پروفیٹ ملے نہیں رہا تو وہ کیا کر رہے ان پیسوں کو انویسٹمنٹ کو کٹ ڈاؤن کر کے ان پیسوں کو اٹھا کر انہوں نے رکھ دیا بینک میں اور بینک میں رکھ کے جو نا چھبیس پچیس چھبیس پرسنٹ جو نا پروفیٹ کو انجوائے کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کا مقصد ملک ہی نہیں لوگوں کا مقصد عوام کی سرویسز ہی نہیں لوگوں کا مقصد ہے سب پیسہ بنانا اب کیا ہوا کہ اب جب انہوں نے پیسہ دوسری طرف ابھی دیکھیں بڑی زبردست بات کر رہا ہوں میں جب ڈسکاونڈڈ بڑھا تو گورمنٹ کے ایکس منڈیچر بڑھ گئے ٹھیک ہے جو جو کہ بجٹ ہمارا دو ہزار چار سو ٹو پوائنٹ فور ٹریلین کا تھا وہ بڑھ کے نائن فوائنٹ فور ٹریلین پہ چلا گیا جو ہمارا پچھلے سال دو ہزار بائیس تیس کی بات کر رہا ہوں میں ہمارا ڈیٹ پچیس پرسنٹ سے بڑھا تھا اور ہمارے جو ڈیٹ پہ ایکس انٹرس پیمنٹ تھی مور دین ایٹی فائی پرسنٹ جو ڈیٹ پالیسی ریٹ لوگوں نے کیا کیا جن کے پاس پیسے پڑھے ہوئے تھے جن کے پاس پیسے پڑھے ہوئے تھے میں ایکسٹر پیسے انہوں نے جا کے بینک میں رکھا اور سکون سے بیٹھ کے انہوں نے جو ہے نا خوب جو ہے اس کو پروفیٹ کو انجوائے کر رہے ہیں گورمنٹ کی جو باروینگ ہے ابھی میں انٹرسنگ بات آن جا رہا ہوں اس وقت جو گورمنٹ کی جو باروینگ ہے تقریباً فور پوائنٹ تھری ٹریلین روپے تیتالیس ہزار عرب روپے جو ہے گورمنٹ کی باروینگ ہے اور جو پرائیوٹ سیکٹر کی باروینگ ہے تقریباً نو سے دس ہزار عرب روپے باروینگ ہے تقریباً پچاس ہزار عرب روپے کی باروینگ ہے اب یہ ڈسکاؤنڈیٹ بڑھنے کی وجہ سے اگر سمجھ دیجئے کہ ایک کس سے اگر ہی چلے دس پرسنٹ بھی اگر ڈسکاؤنڈیٹ بڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پانچ ہزار عرب روپے جو ہے اکانومی سے نکل گئی انہوں نے میں حران ہوتا ہوں کہ why you are looking towards the demand side آپ supply side کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں اگر ایک پرسنٹ بھی کم کرتے ہیں یہ ایک پرسنٹ بھی کم کر دے تو ایک پرسنٹ لوگوں میں ایک پتہ psychological effect اچھا اب ڈسکاؤنڈیٹ نیچے جا رہا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں بینک سے پیسہ نکالتے ہیں اور دوسری طرف invest کرتے ہیں اکانومک سائیکل چلنے لگتی اور دوسری بات اور گورمنٹ کو ایک پرسنٹ کم ہونی کے لیے سے گورمنٹ کو سالانہ پانچ ہزار عرب روپے کی بجت ہوتی یا منتھلی تقریباً چار سے پانچ ہزار عرب روپے کی بجت ہوتی وہ پیسہ پھر گورمنٹ مختلف ڈیولپمنٹ پروگرام میں لگا سکتے ہیں اور اس میں کوئی ہرڈل نہیں تھی یہ ٹیکنیکلی جسٹیفائیڈ بھی تھی اب انفلیشن کے نمبر آگئے ہیں تو یہ جو ٹائم پیریٹ تھا یہ آپ نے مس کر دیا کیونکہ ہم یہ انڈیسپیٹ کر رہے تھے کہ انفلیشن کے نمبر سماؤ آپ کے نیچے ہی جائیں گے اور جو کہ اتنی دور نہیں تھا کہ آپ جیسے ڈاکٹر آپ نے کہا کہ آپ کے پاس اسپیس بنتا تھا اتنی آپ کے پاس جب وہ گنجائش بچی تھی لیکن اگین آپ نے کیوں کہ آئی ایمیفی کنڈیشن لگی رہی تھی تو اس وجہ سے آپ نے اس کو نہیں کم کیا ایسا ہی ہوا ہے اختر بھائی آپ کی طرف آنگا اب شوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی پیچی دستورت حال کو میں اب سوال کرنا میں نے ختم کر دی ہے کہ میں مزید کیا کیا جا سکتا ہے تعلیم کے حوالے سے ہی ہو کیونکہ وہ وقت جیسے میں نے بریک کے دوران کا بڑی تلف بات ہے وہ وقت بہت پہلے گزار دیا تھا تاہم اب بھی ظاہر ہے آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جو ہوتفل ہیں اور اچھی بات ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف جانے کی اس اپیچنیٹی کو گراسپ کرنے کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا میں یہ معاملہ بہت پہلے شروع ہو گیا تھا اور بہت بات آگے نکل گئی ہے تاہم یہاں پر ابھی جو تبدیلی آئی نا واقعی تاہم وہ آپ اکثر مثال دیتے ہیں میں بھی اس کو کوٹ کرتا ہوں وہ بلیک بورڈ چے سفید بورڈ آئی ہے بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جی فرمائیے پرابیٹ سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی آ چکی ہے روبوٹک ایڈوکیشن سٹیپ ایڈوکیشن کانسیٹ بیس ایڈوکیشن پرابیٹ یہ سمجھتا ہے کہ ایڈ او دے سٹوڈنٹ کے لرننگ آؤٹکمز کیا ہوں گے گورنمنٹ سکولز میں یہ نہیں ہوتا ان کا تو سلیبسی ریوائز نہیں ہو رہا لہذا ہمارے تو یہ گزارش ہے کہ اس میں ٹیکنکل ایڈوکیشن بھی ڈالیں آئی ٹی کو بھی ڈالیں اے آئی کو بھی ڈالیں روبوٹک ایڈوکیشن کو بھی ڈالیں بٹ بات یہ ہے کہ میں تو تھوچ دیر پہلے سرکی بڑی زبردست باتیں سن رہا تھا ایکچلی ہے کیا ہم عوام بھی کسروار ٹیک ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جیسی عوام ویسے حکمران اور ویسے بھی یہ پاکستان سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ شاید اس غریب عوام کا نہیں ہے اس پانچ پرسن مرات یافتہ جو ہے جو کلاس ہے اس کا ہے اور جو یہ جاگیردار سرمایہ کار شاہوکار اور پھر یہ بزنس مین اور جو یہ کیا کہتے ہیں ٹھیکے دار اصل تو ہر چیز ٹھیکے پر ہے ٹھیکے پر حکومتوں سے لے کے اور پھر یعنی ایک ایک سیگمنٹ سے کے پر ہے بات یہ ہے کہ جب ایسے کام چلے گا پھر ہماری عوام بھی تو ایسی بیوکوف ہے نا ہم سیلفش ہیں یہاں بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا ہم اپنی قوم کے کسی پاکستانی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نیبر ہود ہے ہم کس کا خیال کریں ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں یہ لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں ڈیوڑ گھنٹے کے پیسے نہ بڑھ جا میں پیٹرول ڈال گا ہے بہت کچھ ہے یہاں مس مینجمنٹ ہے ہمیں شعور نہیں ہے سنسیبلیٹی نہیں ہے یہاں کیوں اس ملک میں بلیم گیم کی عادت ہے یعنی کہ میاں بیوی پہ بیوی میاں پہ بڑا بائی چھوٹے پہ چھوٹا بڑے پہ یعنی ہم پڑوسی پہ ہم دوسرے پہ ہم کچھرا اپنا ان کے سامنے پھینک دیں گے ہم نہیں دیکھیں گے میری سوشل اسپانسیبلیٹی کیا ہے ہمیں ہومن رائٹس کی میننگ نہیں پتا ہومن رائٹس ہم اپنے لیے تو کہتے ہیں ہمارا ہومن رائٹ ہے ہمیں یہ نہیں پتا آگے والا بھی ہومن ہے بالکل اس کا بھی رائٹ ہو سکتا میرے اوپر بہت اچھی بات آپ نے کیا یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بادشور سمجھدار بننا ہے ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم دینی کابل بنانا ہے ویلیوز ایڈ آن کرنی ہے اور ہماری ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ایک ہی راستہ ہے کہ جب آپ ساری انڈسٹریز کو بیٹھ کے بتا نہیں کون کون سے پیکجز دیتے ہو گیس کی مد میں کسی آپ فیٹلائزر کو دیکھ لو چھے کروڑ کسان وہ مزدور نہیں ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے فیکٹریاں سب کچھ آٹی تک جو ہوتا ہے وہ فائدہ لے جاتا ہے وہ آٹی گندم جو ہے نا گورنمنٹ کے ریٹ سے کم میں خرید رہا ہے اور یہاں پر وہ سراپہ احتجاج ہیں اس کی جو ییلڈ ہے جو کروپ ہے وہ خرچہ پورا نہیں کر رہی ہے تو یہاں پر وہ چھے کروڑ مزدور نہیں ہے جو کسان میں آپ کے لیے گندم ہوگا آتا ہے آپ نے گندم امپورٹ کر کے رکھی اب آپ کے پاس ویراوس میں جگہ نہیں ہے یہ اتنا زیادہ ہے سلفشنس ہے ہمیں کسی بیرونی طاقت نے خراب نہیں کیا ہم خود خراب ہیں خود خراب ہیں ایس ایس ایکشیوز بلکہ صحیح صحیح کر رہے ہیں پیتیس لاکھ ملین میٹرک ٹن گندم جو نا امپورٹ کے جبکہ ہمارے پاس ایکسس پروڈکشن ہوئی ہے سر پلس میں ہوئی ہے پروڈکشن تو یہ مس مینجمنٹ نظر آ رہی ہے اور آپ کو پتا گورننس سسٹم بہتر ہو جائے نا تو ایٹ ویل پروموٹ دی دی سے کہتے ہیں انکلوسیف گروت پورٹی ایڈوکیشن ہیلت آل سیکٹر تمام سیکٹر گرو کر جائیں گے پاکستان کا بہت بڑا علمیہ ہے وہ آہ آہ گوڈ گاورننس ایک بات جو آہ آپ کر رہے تھے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تیار نہیں ہیں ہم تیار ہونا پڑے گا ہمیں جو اس وقت آہ آہ نویمبر میں الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں اور آپ کو پتا ہے اگر ٹرم صاحب آ جاتے ہیں تو پورا کینویس بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم تیار نہیں ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے فیچر کے لیے ایران کے صدر آئیں آ کر چلے گئے انہوں نے کہا کہ ہم گیس آئیل تمام چیزیں مہیا کر سکتے ہیں پاکستان کے معاملات کو ہم حل کر سکتے ہیں ادھر سے امریکہ نے جو ہے دھمکی پتہ کمزور رہے ہیں کمزوروں کو آنکھیں دکھائے جاتی ہیں ہم جو ہے ڈر جاتے ہیں امریکہ کے گدر بھبکی میں آ جاتے ہیں امریکہ نے کہا کہ ہم بیس سال سے ہمارے تعلقات ہیں ہم پاکستان میں سب زیادہ انویسمنٹ کرنے والے ہم ہیں پاکستان سے سب زیادہ امپورٹ کرنے والے ہم ہیں تو اس طرح کی دھمکی دیدی کہ ایران کے ساتھ جو ہے پابندیاں ہیں معاہدے میں اس پامدیوں کا خیال رکھا جائے اٹمینز کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تو ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ہم کے آپ کے ساتھ آپ کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب بتا دیتا ہوں میں آپ کو یہ آئی ایم ایف کے جو لون کی پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ کو پتا ہے امریکہ فپٹی ون پرسن ووٹ ہے امریکہ کا اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک انہوں نے تھریڈ بھی دے دیا پاکستان کو آپ کو پتا ہوگا آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا کہ ایچ سکس گروپ ایناؤنس کیا آہ انڈر اسٹریس کنٹری انڈر پریشر کنٹری انڈر پریشر کنٹری کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس ریزرز کے مسائل ہوں ڈالرز کے مسائل ہوں تو آئی ایم ایف نے آلیڈی ڈیکلیئر کر دیا چند در پہلے پاکستان ان چھے گروپ میں ہے جو انڈر پریشر کنٹریز ہیں اب بتائیے جب آئی ایم ایف اس طرح کی باتیں کرے گا تو بتائیے کون ملک آئے گا جو آپ کے ملک میں فوراں ڈائریک انویسمنٹس لے کر آئے گا مسئلہ پتا کیا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو اس طرح پھیلا چکے ہیں کہ جب آئی ایم ایف نے کہا بھی یہ دیکھ کچھ باتیں اچھی کرتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے جب ہم گئے آئی ایم ایف کرتا ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے آپ پروگریسیف ٹیکس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے کیونکہ ساری چیزیں مہنگائی میں نظر آ رہی what about the progressive اس میں اس نے خاص طور پہ بات کی زمیداروں کی انکم کی رائی میں کچھ باتیں ضرور سنیے گا میری بات زمیداروں کی انکم پہ ٹیکس اب زمیداروں کی انکم تیرہ سو عرب روپے جو اینا زمیداروں کی انکم ہے اس پہ ٹیکس دیتے ہیں دو عرب روپے صرف جو اسی طرح سے جو اربن ایم ایموویل پروپرٹی ہے ٹیک ہے وہ تقریباً 45000 4500 ارب روپے کے برابر ان کی ورد بنتی ہے وہ 16 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں اور اسی طرح سے تیسی جو سب سے بڑا پاکستان کا جو سیکٹر ہے wholesale and traders ٹیک ہے نا یہ تقریباً صرف اسی 25 سے 26 ارب روپے ٹیکس دیتے ہیں اور ان کو جو مراد دی جاتی ہے سبسیڈی میری بات سنیے کہ بہت انٹرسنگ بات ہے سبسیڈی دی جاتی ہے تقریباً 2200 ارب روپے کی سبسیڈی ان کو دی جاتی ہے صرف یہ سبسیڈی اٹھا لینا تو ہمارا پچیس سو ارب روپے سے بجٹ پہ سرپلس آ جائے گا اب مسئلہ پتہ ہے کیا میں آپ کو بتاؤں چھوٹی سی چیز اچھا بہت میرے پاس ختم ہوگی آخری جملہ آخری جملہ بس یہ ہے کہ یہ جو دور ہے نا ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کے دور میں پیس and security اس وقت آئے گی جب آپ کا defense مضبوط ہوگا اور یہ میں تھوڑی سی بات لوں گا ایک منٹ اس میں important چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں آگاہی دیا اس نے جب ہمارا یہ رشیا اور یوکرین وار جو American mad جو میزائل ہے جب یوکرین نے اس کے اوپر رشیا کے اوپر fire کیا تو فضا میں سب انہوں نے dispose کر دیا اس کو by using their ai technology تو میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے defense کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا ہمارے defense کو technology بیس ہونا پڑے گا اور میری یہ گزارش موجودہ گورنمنٹ کو کہ اس کے لیے کہتے ہیں نا if you are in favor of peace be prepared for war تو ہماری جو defense expenditure ہے there is only one point one percent of the GDP there is one point eight trillion it is میں six point five percent تھا تو یہ ہے کہ ہمارے defense expenditure کو بڑھایا جائے تاکہ ہماری جتنی زیادہ defense مضبوط ہوں گے technological base ہوں گے ہمارے دشمن اتنے خوف زدہ ہوں گے اب کیونکہ ہمارے پاس وہ ختم ہو گیا اور بجٹ کے حوالے سے کیونکہ ایک مختصر وقت میں ساری گفتگو نہیں ہو سکتی تو انشاءاللہ ایک ہمارا اور segment ہوگا آنے والے دنوں میں جس کے اپر تفصیل سے بات کی جائے گی ابھی کیونکہ تھوڑا سا وقت اس میں ہے تو انشاءاللہ یہ discussion جاری رہ گی میں بہت شکر گزاروں ڈاکٹر محمد عاصف شمیم صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں وقت دیا اختر بھائی کا بھی بہت شکر گزار گزاروں ڈاکٹر محمد عاصف شمیم صاحب کی طرف ہمیں بڑھنا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک پروگرام گوٹ مانی گراچی موسیقی